اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل امرار بار جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائولنگ سے ریلیونٹ ویزہ اور جوب سے ریلیونٹ شر سے چھٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ہے ان نیوز کو جانے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ میڈیو اپساند آتی ہے تو لائک کر دی جائے گا چینل کو شیئر کر دی جاؤں ان لوگوں تک جن کو کے یو ایس سے ریلیونٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے چاہے وہ جوب سے ریلیونٹ ہے ویزے سے ریلیونٹ ہے یا کسی بھی اور یو ایس سے آپ کو فائن ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو سارا کونٹنٹ ملے گا میرے چینل کے اندر اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ابھی رکھ لیں اور یو ایس کے اندر آنے والی ہیں بہت زیادہ جوبز اور ان کی ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والی ہوں اپنے چینل کے اندر اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں ٹرائی کروں گی کہ میں آپ کے لئے شورٹ سی ویڈیو بناؤں ٹھیک ہے لیکن کچھ نہ کرتے چاہتے ہوئے بھی جو ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ منیج کر لیجئے گا ریکویسٹر کے ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ آج کی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے انسٹاگرام کے اوپر کوسچن آ رہے تھے انہی کا بیسیکل یہ آنسر ہے جو میں دینے کے لئے جا رہی ہوں اپنے اس ویڈیو کے اندر ریکویسٹر کی ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ میں آ سکے ٹھیک ہے ویزے کے ریجیکشن کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پلی اوٹ کر رکھی ہے وہ بھی جا کے دیکھ سکتے اس کے علاوہ جو اور ڈیلی بیس پہ اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں شکر سوری میرا تھوڑا گلہ حراب ہے مینج کیجے گا ٹھیک ہے اور ورک ویزے کے حوالے بھی جو ہے ویڈیو میں اپلوڈ کرتی رہتی وہ بھی بلوگ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ویسے بھی جیسی ہی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کیونکہ سیچویشن کچھ بیٹر ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے میں ڈیلی بیس پہ یا کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں ورک ویزے اور ویزے ویزے کا اس کو دیکھتے رہی ہے نظر رکھی اور جابز پہ نظر رکھی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یا پھر کسی بھی سورس کے تھوڑ کے پر دگریز تھی وہ یہاں پہ ویزے ویزے پہ آ چکے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اس چینل کے اندر جو ہے کافی زیادہ جوب کی ویڈیو آنے والی ہیں تو آج کی میری ویڈیو ہے ٹکٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ پوائنٹ کو ہم لوگ مس کر دیتے ہیں ویزے ویزا جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو اس کی شرائط میں رولز میں کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس میں تو ایک ہوتل بوکنگ ہوتی ہے انشورنس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریٹرن ٹکٹس ہوتی ہے جو آپ کو آنے جانے کی چاہیے ہوتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر اور ابھی 2024 کے اندر اس کے اندر کیا چینجنگ آیا ہے وہ چینج آپ نے دیکھے جانا ہے اگر آپ اس پوائنٹ کو آپ نے مس کر دیا نا ٹھیک ہے تو آپ نے ساری ویڈیو جو ہے فضول میں ہی پھر دیکھئی ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نے سن کے جانے ہے جو میں پوائنٹ آگے آپ کو بتانے والی ہوں ویڈیو کو لاز سک دیکھئے گا ٹھیک ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو سب سے پہلی بات ہے کہ ٹکٹ کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی کون سے ائرلائن کی ٹکٹ کروانی چاہیے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو دیکھیں ائرلائن کا تعلق جو ہے وہ ویزے کے ساتھ بلکل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی ائرلائن کی کروا سکتے ہیں جو آپ کو چیپ پڑتی ہے اور آپ ٹکٹ کرواتے ہیں یا آپ کا ٹریبل ایجنڈ کرواتا ہے ٹھیک ہے بس آپ نے ان کو یہ بولنا ہے کہ کچھ چیزیں جو میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی وہ آپ کو خود پتا ہوں گی تو آپ کو کوئی بھی ٹریبل ایجنڈ میس گائیڈ نہیں کر سکے گا تو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو تاکہ کمپلیٹ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھا سکے تو جی ہاں ٹکٹ کے حوالے سے جو ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ٹھیک ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے بسیکلی پہلے کیا ہوتا تھا لوگ ڈمی ٹگڑ کروالیا کرتے تھے خوٹل بکنڈ ڈمی ہوتی تھی اب جس طرح سے سچویشن ویڈے کی بھی چل رہی ہے اور جو ہے کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں جس کی ویڈاوٹ ریزن لوگوں کی ویڈے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور کچھ چو ایسے لوگ ہیں جو تین مہینے سے انتظار کر رہے ہیں ان کے ویڈے کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ وہ کینسل ہوا ہے نہ کچھ یہ ہو اتنا مطلب پریشان ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ آگے کیا فردر کریں کہ نہ ان کو کوئی آنسر آیا ہے مطلب کیا کریں ٹھیک ہے دیکھیں جب بالکل سائلنس چیزیں ہیں نہ آپ کا ویڈا کینسل ہوا ہے نہ آپ کا ویڈا آیا ہے تو میرے حیال سے تھوڑا سا آپ کو اپنے ٹریول ایجنٹ سے کوڈینیشن کر لینی چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا جب ویڈیٹ ہو جاتا ہے ویڈا تو آپ کو ای میل آتی ہے اور بیسیکلی وہ ساری جو کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوتی وہ ٹریول ایجنٹ اپنی دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے کنفرن کر لیں اس کے بعد یہ کینسل یا تو ای میل آئی ہوگی یا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپلائی ہی نہیں کیا ہوگا سرے سے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے تین تین مہینے تک ویزے کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ ٹکٹ کی جو بات ہے ٹکٹ کی بات جو ابھی نیو چینجنگ آئی ہے ابھی آپ کو ریٹرن ٹکٹ کنفرم لینی پڑے گی اب آپ کہتے ہیں کہ جی کنفرم تو ہماری پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس میں سنیریو کیا ہوتا تھا ٹریول ایجنٹ جب آپ کی ویزے کے لیے اپلائی کرتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ جیسے ہی آپ کی ٹکٹ جو ہے نا آپ ائرپورٹ پہ انٹر ہو جاتے تھے نا آپ کی امیگریشن کلیر ہو جاتی جب ٹکٹ کیا کینسل کرواتا تھا ریٹرن پیسے میں ہوا لیتا تھا ٹھیک ہے اب یہ چیز حتم کر دیجئے اس کو یہاں سے آپ نے پورا سننا ہے یہاں سے ویڈیو سکیپ کرتے ہوئے نہیں جانا تاکہ ایسا نہ ہو یہ گلتی آپ بھی کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے رولز میں اب آپ کو ریٹرن ٹکٹ کروانی ہے اور آپ کی تقریباً ون منتھ تک وہ ٹکٹ ویلیڈ ہونی چاہیے اگر ون منتھ کے اندر آپ کی یہ ٹکٹ کینسل ہوتی ہے کچھ بھی ریفانڈ یا کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے تو آپ کا ویزا اسی ٹائم پہ ریجیکٹ ہوگا اور اس کا آپ کو فائن پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے بہت سارے ٹریول ایجنٹ آپ کو ویز گائیڈ کرتے تھے کیا ہوتا تھا جیسے ہی ائر بورٹ سے امیگریشن کلیر کی اس کے بعد کیا ٹکٹ کینسل خطر کے میرے سننے میں اس ٹائم پہ کچھ چیزیں ایسی بھی آئی تھی کہ آپ نے ائر پورٹ کے اندر ابھی آپ پلین میں ہی تھی تو آپ کی ٹکٹ کینسل ہوگی جب آپ ائر پورٹ پہ گئے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹکٹس کا جو وہ کینسل ہو چکی تھی تو امیگریشن میں ریڈی میڈ ڈمی تھا ٹھیک ہے اب اس موقع پہ ابھی جو ہے ویزو کا سنیریو چل رہا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں ٹکٹ کنفرم کروائیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کینسل نہیں کروانا ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم ہوتا ہے کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر آپ کو کوئی ٹیبلیجن یہ کتا ہے دو سو تین سو درہن دو اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں ان کو آپ نے فولو کرنا ہے کیونکہ ویزو کے اندر آگے پرابلم آ رہی ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے نا آپ کا اتنا بڑا لاؤس کروا سکتی ہے ٹھیک ہے اب بسیکلی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ہوتل بکنگ جو ہے وہ کنفرم کروانی ہے ٹھیک ہے وہ ڈمی نہیں کروانی ہے پہلے ڈمی چیزیں چل جاتی تھی ٹھیک ہے آپ نے پیمٹ کر دینی ہے ہوتل کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو یہاں پہ موجود ہے پھر تو آپ کے لئے پرابلم نہیں آپ کے پاس اس کا پاسپورٹ ہے اگر وہ یہاں کا ریزیڈنس ہے تو آپ کو جی میرے کوئی بھی ریلیٹیو ہے اس کا پاسپورٹ دکھا سکتے ہیں ریزیڈنس کارڈ اپنے پاس رکھیں اس کا پرنٹ آؤٹ رکھیں ٹھیک ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں بٹ ٹکٹ کے ماننے میں کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا ہے کیوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جب وہ ائرپورٹ پہ آئے ہیں ایک دو دن کے اندر ٹریول ایجنڈ نے ویٹ کرنے کے بعد کیا کیا ٹکٹ کینسل کروا دی ٹھیک ہے اس کے بعد اس پرسن کا ویزا جب کینسل ہوا تو وہ ٹریول ایجنڈ نے اس کو نہیں بتایا کونٹیکٹ ڈیٹیل تو ساری اس کے پاس ٹھیک ہے جب اس کے پاس ٹو مانت کا ٹائم پورا ہوا اور واپس جب اس کو جاب نہیں ملی تو وہ واپس جانے لگا تو کیا ہوا ائرپورٹ کے اس کے پر بہت زیادہ پائر ڈے ہنڈر درہم کا فائن پڑا ہوا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے تو یہ بیسیکلی یہ وہ والے ہلہالات ہیں جو ٹریول ایجنڈ کی جو ایسے کریئٹ ہو جاتے ہیں اسی لیے اپنا ویلڈ طریقے سے میں سجز کرتی ہوں کہ اس ٹائم پہ آپ کو ویلڈ طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹو مانس کے بعد اگر آپ کو جاب نہیں ملتی کچھ چیز نظر نہیں ہے جو ظاہر آپ نے واپس تو جانا ہی ہوتا ہے تو آپ اتنا ٹائم فریم کر کے سیٹ ہے اپنا مائنڈ اور اپنا گول سیٹ کر کے آئیں ٹھیک ہے اپنے ریسورسز ہر چیز جو ہے یہاں سے کونسپٹ کلیر کر کے آئیں گے یہاں پہ آپ کو جاب ملے گی تو آپ کا ویزا کیا ویزیڈ ویزا سے برک پرمنٹ میں کنمارٹ ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں جو ویلڈ فیکی سے کر کے آپ اپنا ویزیڈ ویزا جو ہے خود حاصل کر سکتے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویزیڈ ویزا چاہیے تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں کا ایک ویلڈ سورس ہے جو آپ کو ویزا دلائے گا ٹھیک ہے اور خود شورٹی کے بعد میں اس میں گرانٹی ہوں کہ وہ ہنڈر پرسن آپ کا کام ہنڈر پرسن پیور طریقے سے کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی کیوری ہو تو آپ انسٹرانگرام پہ کونٹیک کر سکتے ہیں فیس بک پہ مت کیجئے گا کچھ لوگ اس طرح کے ہیں فضول حرکتیں کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ آن کے پاس یو اے ای کا نمبر مجود ہے وہ یو اے ای میں مجود ہے اور وہ کہہ رہے گا ہمیں ویزیڈ ویزا چاہیے تو ان کو کس چیز کا ویزیڈ ویزا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے ویزیڈ ویزی کو سنبھال کے رکھیں ہو نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزیڈ ویزا کینسل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لئے اس طرح کی فضول حرکتیں جو ہیں وہ مت کیا کریں اگر آپ کی کچھ سیریس کیوری ہے انسٹاگرام پہ کانٹیک کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے لائک کیے شیئر کیجئے نیکس بلوک لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ